ہمارے لوگوں کی اپنی عزت تو ہے نہیں یہ تو مجھے پتہ ہی ہے اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یار یہاں پہ کرپشن کرپ لوگ جن کی اپنی عزت نہیں ہے وہ دوسروں کی کیا عزت رکھیں گے لیکن ہمارے وائٹ پال کوچ گیری کرسٹن نے استیفہ دے دیا ہے آپی تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے اس بارے میں دسکشن کی تھی کہ he is most likely to resign گیری کرسٹن نے استیفہ دے دیئے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسن گلیسپی بھی خوش نہیں ہے اس کی وجہ ہے دنیا کا سب سے بڑا کوچ پاکستان کی کوچنگ چھوڑ کے چلا گیا وہ کیوں گیا سب کو ساپ نظر آ رہا ہے دیکھئے کہ ہماری عادت ہی یہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بدرامی خود کروانی ہوتی ایک تو گوڑوں کو لے کر آتے ہیں پھر ان کو ضلیل و رفا کرتے ہیں یہ اگر گیری کرسٹن جیسے بندے کو بھی نہیں پہچان سکے تو یہ میرے گھنٹے کا بورڈ ہوا یقین کر لے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ تو نہیں یہ پراشر ککر بورڈ ہو گیا مطلب پراشر میں آگے چیزیں کر دی رہے ہیں مطلب جو بندہ گیری کرسٹن جیسے کوچ کو نہیں سمجھ سکا مانی کرنا چاہ رہے تھے میں یہ اچھے لفظوں میں گہ رہا ہوں اپنی منمانی کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ بہت بڑا کوچ ہے گیری کرسٹن اس نے انڈیا کو کوئی اٹھائیس سال کے بعد ورلڈ کپ جتوائے ہے اس کی انٹرنیشنل فیٹرنٹی میں بڑی ڈیمانڈ ہے اور بہت بڑا نام ہے گیری کرسٹن وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے ٹھیک ہے وہ کسی گلی نمبر تین سو چودہ کے ہیڈ کوچ نہیں ہے بھائی وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے جب آپ ان لوگوں کو اگنور کر کے جب ہمارے پچاس یا سو کا ٹولہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایک مرزم بورڈ کی طرح کھڑا ہو گیا اور مانگے کرنے لگا گیری کرسٹن سے کہ آپ پاکستان کرکٹ کو زیادہ وقت نہیں دے رہے ہیں دوسرے سے گری کرسٹن کو شکایت ہے کہ آپ جو ٹیم بنا رہے ہیں اس میں میرے سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہے کیونکہ اب جو ٹیم بنی پاکستان کی دور ایسٹریلیا کے لیے اس میں کوئی انپوٹ نہیں لی گئی گری کرسٹن کی گری کرسٹن میٹھا اس نے ریزائن کر دیا آپ اندازہ لگا لو اس جیسے کوچ سے جب ان جیسے لوگ کے ٹائم حتم ہو جاتے ہیں دو تین سال بعد تو زیادہ ٹائم دے رہے تک یار آپ بور کوچنگ کرو اس کو چھے مہینوں میں نکال دیا ہے जो سिری فر سری پیٹ جوسرے Amanda segui 've gottMAN 大哥 جلاتے ہیں تو میں ہی نے یہ آپ دیکھسکتے ہو چی� ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ سارے tuber Depot now ختم پاکستان وہ نلی ٹیم ہے جیتا کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر پرچیوں میں پلیر ہوتے پرچیوں میں ہی کوچنگ سٹاب ہوتا ہے اور جو اچھے کوچھ ہوتے ہیں نا ان کو یہ رکھتے نہیں ہے جیسے گری کسٹن گری کسٹن نے اسطیفہ دے دیا ان لوگوں سے تنگ آکے کیونکہ دیکھ سکتا گری کسٹن کی ایک بھی بات نہیں سنے جاری یہاں تک کہ جو پلیروں کی چین بھی ہو رہے ہیں گری کسٹن سے بینہ پوچھے پاکستان کو جانا تھا بینہ گری کسٹن کے ٹیم کا چین کیا گیا ہے گری کسٹن کو انوالو بھی نہیں کر رہے باتاو اور وہ ہیڈ کوچ ہے یار وائٹ بول کا کسٹو اجت کرو اس کی وہ بھی تنگ آکے اس نے اسطیفہ دے دیا اسی کارند انہوں نے بھلا چلو یار ان پاکستانی بھکاریوں کے پاس کیا رہنا اسے میں آئی پیل میں جاؤں گا وہاں پا کوچنگ کروں گا آرام سے انجوئے کروں گا جب سے پاکستان سے جڑاؤں پریشان ہو چکا ہوں پوری طرح سے آرام سے انڈیا جا کے آئی پیل میں کوچنگ کروں گا اب دیکھنا وہ یہ ہی کرے گا گری کسٹن کو بھانا بھی چیزے تھا کہ یار کب میں پاکستان کی کوچنگ چھوڑوں کی وہ تنگ آ چکا تھا ایک تو پاکستان پلیر کو دیکھ کے ایک پی سی بھی کو دیکھ کے جس طرح سے ان کی حرکت ہے کیونکہ دیکھ سکتے ہو پلیروں کی آپاس میں ہی نہیں بنتی سب ایک دوسری مجھے کپتانی چیئے اس کے انڈر نہیں کھیلوں میں ایسے چل رہا تھا اب دیکھنا جیسے گلیسی بھی کچھ ہی مہینوں میں ریجائن کر دے گا پھر دیکھنا پی سی بھی کے موہن میں تال رگ جائے گا اور نہ بتا پائے گا کہ کیوں انہوں نے استیفہ دیا گری کسٹنوں گلیسی نے پاکستانی میڈیا بہت ہی نراج ہے کہ یہ کس طرح کا بورڈ ہے اور کس طرح کی ٹیم ہے جو بھی آتا ہے ریجائن دے دیتا کوچ ان کے انڈر کوئی کوچنگ ہی نکرنا چاہتا جس طرح کی ان کی حرکت ہے پاکستانی ہوگی چلے دیکھتے پاک میڈیا کیا گریے گری کریشن نے استیفہ دے دی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسن گلیسی بھی خوش نہیں ہے اس کی وجہ ہے وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے ٹھیک ہے وہ کسی گلی نمبر تین سو چودہ کے وہ ہیڈ کوچ نہیں ہے بھائی وہ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے جب آپ ان لوگوں کو اگنور کر کے جب ہمارے پچاس یا سو کا ٹولا جب بابر آزم کو بیٹھنے باہر ٹیم سے نکالنے کے لیے بیٹھا تھا نا کرکٹ بورڈ کے اندر کیونکہ سب کا برا علوہ ہوا تھا ایک بات آپ کو بتاؤں میں اتنی زیادہ کامیڈی آپ نے کپیل شرما شو میں نہیں دیکھی ہوگی جتنی کامیڈی ہمارے کرکٹ بورڈ میں ہوتی ہے یہ گھنٹے کے یہ دو بورڈ تکے کے کرکٹ بورڈ یہ اگر گیری کرسٹین جیسے بندے کو بھی نہیں پہچان سکے تو یہ میرے گھنٹے کا بورڈ ہوا یقین کر لیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ تو نہیں یہ پریشر ککر بورڈ ہو گیا مطلب پریشر میں آکے چیزیں کرتے ہیں مطلب جو بندہ گیری کرسٹین جیسے کوچ کو نہیں سمجھ سکا مطلب وہ بندہ پھر چھنک نہ کرنے آیا ہو ہے اس کو پر بات کرتے ہیں کہ گیری کرسٹین میٹھا اس نے ریزائن کر دیا آپ اندازہ لگا لو اس جیسے کوچ سے جب ان جیسے لوگ کے ٹائم ہتم ہو جاتے ہیں دو تین سال بعد تو زیادہ ٹائم بھی رہے تک یار آپ اور کوچنگ کرو خوش کو چھے مہینوں میں نکال دیا ہے یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں جتھو آن دیو تو آن دیو پیستی آن دیو تو ہون دیو ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے سارے کرپٹوں کا ٹولا ہمارے یہاں پہ ہے سب ان کو عزت بیستی ان کو کیا پتہ عزت بیستی کیا ہوتی ہے بھائی ان کو کیا پتہ یہ میری بات یاد رکھنا دنیا میں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں دنیا میں جو لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں سیٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کرپٹ لوگ ہیں ان کو اپنی عزت بیستی کی کوئی فکر نہیں ہوتی بھائی یہ فورنرز ہیں آپ نے جو ان کوچز کا حال کیا ہے ایون ایون جب آقیب جعوید اور یہ سارے عزر علی نے مل کے یہ جب پیچھے بنانے کی یہ سب چیزیں کی بات ہوئی تھی یا یہ جو آپ نے سینٹر کانٹریکٹس اناؤنس کی ہیں یا یہ جو آپ نے وائٹ بول کی ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں گیری کرسٹن کہاں ہے کہاں ہے اس میں گیری چلو میں سینٹر کانٹریکٹ تو سائیڈ میں کرتا ہوں سینٹر کانٹریکٹ میں اتنی بات ہی نہیں کرتا جب آپ کی وائٹ بول کرکٹ کی ٹیم اناؤنس ہوئی اس میں گیری کرسٹن کہاں ہے گیری کرسٹن تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہیں کیوں گیری کرسٹن کوچ نہیں تھا گیری کرسٹن کی ضرورت نہیں تھی اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی آپ بھی بیٹھے آپ ہیٹ کوچ ہم نے کیا کیا ہمارے لوگوں نے کیا کیا جن کی اپنی عزت بیشتی تو ہے نہیں انہوں نے خود ہی بیٹھ کے سب کچھ کر لیا گیری کرسٹن بہت بڑا نام ہے کوچنگ میں اور وہ جس بھی ٹیم کے ساتھ رہے اس ٹیم نے اس سے بہت کچھ سکھا ہے وہ ٹیم بہتر ہوئی ہے اس ٹیم کے پلیئرز بہتر ہوئے ہیں لیکن پاکستان ٹیم ایک واحد ایسی ٹیم ہے جو گیری کرسین جیسے کوچ کی بھی عزت نہیں کر سکی عزت نہیں کروا سکی ایسا ہی انہوں نے مورنی مورکل کے ساتھ کیا تھا جو ابھی انڈین ٹیم کا بالنگ کوچ ہے وہ ہوش ہے ادھر بالکل مطمئن بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ دوسری طرف ہے ہم گھنٹے ہم گھنٹے ہم گھنٹے ہم نے گیری کرسین مطلب میں نے یہ جب نیوز دیکھی ہے نا میرا دماغ غراب ہو رہا تھا کہ یہ گھنٹے کا یہ گھنٹے کا بوڑ ہے بھئی لیٹرلی بتا رہا ہوں یہ گھنٹے کا بوڑ ہے بھئی گیری کرسین کو نکالنے کی وجہ بتا دو مجھے دنیا کا سب سے مہنگ آترین کوچ دنیا کا سب سے سکسسول کوچ اتنا بڑا انڈین پلیئرز اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں گیری کرسین کی میں بتا نہیں سکتا آپ کو لیکن ان گھنٹوں نے اس کو نکال دیا ہے اور وجہ پتا ہے کیا ہمارا میڈیا دے رہا ہے ہمارا میڈیا یہ وجہ دے رہا ہے کہ پی سی بی چیئرمن موسیٰ نکوی صاحب نے گیری کرسین سے پلان بھی مانگا ہے تو گیری کرسین کے پاس پلان بھی نہیں تھا اب گیری کرسین جو پوری زندگی اپنی کرکڑ میں گزار چکا ہے باقی زندگی اس نے کوچنگ میں گزار دیا ہے اس کے پاس پلان بھی نہیں ہوگا یہ کتنی گھٹیا بات ہے گیری کرسین نے ریزائن کیوں گیا دنیا کا سب سے بڑا کوچ پاکستان کی کوچنگ چھوڑ کے چلا گیا وہ کیوں گیا سب کو ساپ نظر آ رہا ہے دیکھئے کہ ہماری عادت یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنی بدرامی خود کروانی ہوتی ایک ٹو گھوڑوں کو لے کر آتے ہیں پھر ان کو ضلیل و رسوہ کرتے ہیں اب ایک کوچ کے اوپر آپ کرتے ہو کہ بھائی صاحب تمہاری وجہ سے ٹیم ہار گی لیکن جب اس کو ٹیم بنانے کا اب حق ہی نہیں دے رہو تو پھر آپ کہاں کا کرسکتے ہو گیری کرسین کا شکوا یہ تھا کہ جو ٹرمز ان کنڈیشن اس کے ساتھ سائن کی گئی سی اس کے اوپر پی سی پورا نہیں اتر رہا اس کو سیلیکشن سے باہر کر دیا ہے وہ جن پلیئرز کو چیمپیانز کپ آپ نے کرویا تھا چیمپیانز کپ کے اندر گیری کرسین بیٹھے ہوئی سے چیمپیانز کپ دیکھ رہے تھے انہوں نے ایک ڈراف بنایا تھا پلیئر سیلیکٹ کیا سے اس فریڈیا کے لیے لیکن آکے جو نیو سیلیکشن والے لوگ ہیں انہوں نے سارے سارے گائب کر دیا چینجز کر دیا گیری کرسین چاہتے تھے کہ ساؤدھ افریقہ پاکستان کے وائٹ بول کوچ گیری کرسین نے ریزائن دے دیا ابھی کچھ دن پہلے ہم اپنی ویڈیوز میں بات کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر آنے والے ٹائم میں گیری کرسین یا جیسن گلیسپی یا یہ دونوں اپنے ٹائم سے پہلے ریزائن ہو جائیں بیسیکلی سٹوری کے نا دو پہلوں ہیں کچھ گیری کرسین نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تنگ کیا ہوا تھا کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے غلط بیانی کی گیری کرسین کے ساتھ جس کی وجہ سے ان کا دماغ گھوما اور وہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے اب مثال کے طور پہ ہم نے نا دونوں پہلو یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں نمبر ون یہ پاکستان کو بڑا نقصان ہو نا اس کا کیونکہ یہ جو گھورے ہیں نا انٹرنیشنل فیٹرنٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں باتیں اور یہ ایک دوسرے کی بات مانتے بھی ہیں گیری کرسین بہت بڑا کوش تھا پاکستان کو لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا ایک بڑا کوش انٹرنیشنل بڑا کوش دھوننے کے لیے اس پہ ہم ابھی آتے ہیں پہلے دونوں پہلو دونوں تصویر کے رخ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیوں اس میں دونوں پارٹیوں کی گلتی ہیں نمبر ون یہ جب آپ گیری کرسین جیسے ہائی پروفائل کوش کو لاتے ہیں نا تو آپ کو پسند ہو یا نا پسند ہو ساری دنیا میں جو بھی انٹرنیشنل بڑا کوش جاتا ہے وہ اپنی ٹیم ساتھ لے کے جاتا ہے اس کا فیزیو اپنا ہوتا ہے اس کا ٹرینر اپنا ہوتا ہے اس کا فیلڈنگ کوچ اپنا ہوتا ہے یہ ایسے گروپ کام کرتے ہیں اور ساری دنیا میں ایسے ہی چلتا ہے اب گیری کرسین کی پی سی بی کے ساتھ کچھ کمیٹمنٹس ہوئی تھی گیری نے پہلے آکے ٹیم کو observe کرنا تھا کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں ان میں کیا کوئی گروپ تو نہیں ہیں ان میں کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں ایک ایک چیز گیری نے observe کرنی تھی اس کے بعد اس نے اپنی چیزیں اپنا پلان اپنی سوچ اس ٹیم کے اندر implement کرنی تھی اب وہ ٹائم آیا تھا اسٹریلیا سیریز کا جب گیری کرسین اپنی منمانی کرنا چاہ رہے تھے میں یہ اچھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں اپنی منمانی کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ بہت بڑا کوچ ہے گیری کرسین یاد اس نے انڈیا کو کوئی اٹھائیس سال کے بعد ورلڈ کپ جتوائے ہیں اس کی انٹرنیشنل فیٹرنیٹی میں بڑی ڈیمانڈ ہے اور بہت بڑا نام ہے گیری کرسین تو وہ اپنی ٹیم لے کے آئے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے آہستہ آہستہ کر کے ان سے سارے اختیار چھین لیے تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایک منظم بورڈ کی طرح کھڑا ہو گیا اور مانگے کرنے لگا گیری کرسین سے کہ آپ پاکستان کرکٹ کو زیادہ وقت نہیں دے رہے ہیں دوسطور سے گیری کرسین کو شکایت ہیں کہ آپ جو ٹیم بنا رہے ہیں اس میں میرے سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہے کیونکہ اب جو ٹیم بنی پاکستان کی دورہ اسٹریلیا کے لیے اس میں کوئی انپوٹ نہیں لی گئی گیری کرسین کی اور اس سے پہلے جب چیئرمنٹ صاحب نے ان سے باتچیت کی تھی کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم بنائی ہے بتائیے پاکستان کرکٹ کو کیسے کھڑا کرنے ہیں بڑ سوال یہ ہے کہ اب ان کی مرضی کیوں نہیں لی